بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 گھنٹوں میں پکار 15 سینٹر میں 87,276 امیڈنسی کالز موصول ہوئیں 5,038 کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا 52,337 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گودشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک ایوننگ کی خلاف ورزی پر 4,300 الیکٹوانی چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کیاملوں کی مدل سے 536 مشکوک سرگلمیوں کی اپدربیشن تھی اور عید کی خوشیاں شہدہ پولیس کے سنگ ڈی پیو کسور سرکل افسران کی شہدہ پولیس کے گھروں میں آمد شہدہ کے ورسہ اور بچوں میں عیدی اور تہائف تقسیم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورک کی ہدایت پر نشکیاتی افراد کی بحالی کا سلسلہ جاری ہے ملتان پولیس نینیجی ادارے وائی سی ڈیو کے تعاون سے ڈرگ ہیبلیٹیشن سینٹر بحال کر دیا آرپیو ملتان کیپٹن ریٹائر محمد سوحیل چوہدری نے سی پیو ملتان سادقلی ڈوگر کے ہمراہ گلگشت کی حدود میں جدید تبی سہولیہ سے اراستہ سینٹر کیفتہ کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورکہ کہنا ہے کہ منشیات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نشکیاتی افراد کا علاج کروانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ باعزت طریقے سے معاشرے کا حصہ بن کر اپنا مصبت کردار ادا کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں پنجاب پولیس میں اہلکاروں کی محکمانہ پرموشن کا سلطلہ جاری ہے ساہیوال اور ملتان ریجن کے مزید 91 اہلکاروں کو سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبل رینگ پر ترقی دیتی گئی ساہیوال ریجن میں ستائیس اے ایس آئیز کو سب انسپیکٹر چاریس کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل رینگ پر پرموشن کیا گیا ملتان ریجن میں 12 اے ایس آئیز کو سب انسپیکٹر جبکہ 12 ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئیز رینگ پر ترقی ملی آجی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمت نے کہا کہ مکمل شفافت کے ساتھ خالی سامیوں پر ترقیان کی جائیں اور اس موقع پر ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو مبارک بات دیکھتی ہوئے مزید دل جمی سے فرائز ادائیگی کی ہدایات جاری کی عید کی خوشیاں شہدہ پولیس کے سنگ ڈی پیو قصور تاریخ عزیز سندو اور سرکل افسران کی شہدہ پولیس کے گھروں میں آمد ہوئی شہدہ کے ورسار بچوں میں عیدی اور تہائف تقسیم کی ڈی پیو قصور تاریخ عزیز سندو نے کہا کہ قصور پولیس کی تاریخ پر آئیز کی خاطر جان قربان کرنے والے 35 سپوتوں سے بھری پڑی ہے قصور پولیس ہر لمحہ اپنے شہدہ کے ورسار کے لئے ایک سرپرست کی طرح موجود ہے اور محکمہ محسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 156 ہے شہر کے مختلف علاقوں بات کریں تو مال روڈ 144 پنجاب انیور سٹی 133 اور سیف سٹی 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 میں 137 ریکارڈ کیا گیا سموگ مختلف امراض کا 22 بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہت کی نیڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باقا پر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی